السلام علیکم سٹورنٹس آپریٹرز ہم پڑھ رہے تھے سی پلس پلس لینگویج میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے انکریمنٹ آپریٹر دو طرح کی آپریٹر پڑھ رہے تھے یونری اور بائنری بائنری آپریٹرز میں ہم نے پڑھا تھا وہ سارے آپریٹرز جو دو آپریٹرز یا دو ویلیوز پہ ہم آپلائے کرتے ہیں اور یونری میں ہم نے پڑھا تھا وہ آپریٹرز جو ہم ایک سنگل ویلیو پہ apply کرتے ہیں تو increment operator جو ہے وہ ہمارے پاس unary operator ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے increment کا کام کیا ہوتا ہے increase کرنا تو جب ہم increment operator لگاتے ہیں is used to increase the value of variable by one by default یہ کسی بھی variable کی value میں one کو add کر دیتا ہے اور it is donated by the symbol اب یہ plus plus کا symbol use ہوتا ہے اس کو donate کرنے کے لئے اور unary operator ہے کیونکہ یہ single variable پہ کام کرتا ہے increment operator جو ہے وہ constant values پہ ہم apply نہیں کر سکتے 10 plus plus نہیں کر سکتے وہ 10 plus plus کو 10 کو 10 ہی رکھے گا صرف ہم variables پہ apply کر سکتے ہیں a plus plus x plus plus a plus b کا جو answer آئے گا اس کو ہم plus plus یا a plus b یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی constant value پہ سے apply نہیں کر سکتے اب اس کی دو forms ہوتی ہیں increment operator کی ایک ہوتی ہے prefix اور دوسری ہوتی ہے post fix prefix increment میں ہمارے پاس جو plus plus کا symbol ہے وہ شروع میں آتا ہے پہلے plus plus کا sign لکھتے ہیں پھر ہم variable کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں prefix increment operator اور یہ کیا کرتا ہے value کو by one increase کر دیتا ہے اس کے بعد post fix increment operator ہے اس میں ہم post mean بعد میں لکھتے ہیں پہلے variable کا نام اور اس کے بعد ہم plus plus لکھتے ہیں اور یہ بھی اس کا کام بھی یہی ہے کہ یہ variable کی value میں one plus کر دیتا ہے اگر ہم کسی statement کے درمیان میں x plus plus یا plus plus x لکھ رہے ہیں تب تو اس کی functioning same ہوتی ہے prefix اور post fix کی اس میں difference اس وقت آتا ہے جب ہم ان operators کو assignment statement کے ساتھ use کرتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے that when increment operator is used independently mean آپ کسی equation میں سے use نہیں کرے ہم صرف لکھ رہے ہیں x plus plus اور plus plus x تو ان دونوں کا کام same ہے اس نے بھی x کی value میں plus one کر دینا ہے اور اس نے بھی x کی value میں plus one کر دینا ہے لیکن جب ہم ان کو کسی equation میں لکھتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ لکھتی ہوں a equals to plus plus b اور a equals to b plus plus تو اب ان کا کام different ہوتا ہے ایک ایسے difference سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں اس میں basically دو کام ہو رہے ہیں ایک تو value plus ہو رہی ہے اس کے بعد وہ value a کو assign ہو رہی ہے تو جب آپ prefix increment لکھتے ہیں تو پہلے value plus ہوتی ہے اس کے بعد assign ہوتی ہے its mean اگر a کی value ہمارے پاس 2 ہے اور b کی sorry b کی value اگر ہمارے پاس 2 ہے تو یہ کیا کرے گا پہلے اس میں plus one کرے گا اور اس کے بعد جو نئی value ہے a کی وہ ہو جائے گی 3 یہ ہمارے پاس اس equation کا answer آئے گا اور اگر یہاں پہ ہمارے پاس b کی value 2 ہے post fix increment میں وہ increment بعد میں کرتا ہے پہلے value assign کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا پہلے b کی value a کو assign کر دے گا تو a کی value equal ہو جائے گی 2 کے اور اس کے بعد وہ b میں plus one کرے گا 2 plus one کر کے اس کو 3 کرے گا تو increment operator میں prefix اور post fix اس وقت different ہوتے ہیں جب آپ assignment operator کے ساتھ انہیں use کر رہے ہوتے ہیں اس میں دو operations ہو رہے ہیں ایک increment value ہو رہا ہے اور دوسرا value assign ہو رہا ہے تو prefix میں وہ پہلے increment کرتا ہے اس کے بعد value assign کرتا ہے جبکہ post fix میں وہ پہلے value assign کرتا ہے اور اس کے بعد variable کی value کو change کرتا ہے اس پہ ایک program بھی آپ کا solve ہوا ہوئا ہے اس کو ہم practically کریں گے ابھی اس کے بعد جو next operator ہے وہ ہے ہمارے پاس decrement operator جیسے increment operator جو ہے وہ by one increase کرتا ہے اسی طرح decrement operator جو ہے وہ by one decrease کرتا ہے جیسے وہ plus one کر دیتا ہے ایسے ہی decrement operator میں minus one ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہم یہ minus minus کا sign use کرتے ہیں سنگل جو minus ہے یہ binary operator ہے a minus b c minus d والا اور اب جب دو minus لگائیں گے تو یہ decrement operator بنے گا اسی طرح جو single plus تھا وہ plus sign تھا ہمارے پاس addition کے لیے جو use ہوتا ہے اور جب آپ دو plus لگاتے ہیں تو وہ increment operator کے طور پر use ہوتا ہے its mean کہ وہ value کو by one plus کر دیتا ہے اب اس میں بھی آپ کے پاس دو types ہیں again اس کو بھی آپ constant پہ apply نہیں کر سکتے صرف variables پہ یا equations پہ apply کر سکتے ہیں اور دو types کونسی ہیں prefix and post fix prefix میں minus minus کا sign پہلے آئے گا اور اس کا کام کیا ہے کہ اس نے by one decrease کر دینا ہے اگر y کی value 2 ہے تو minus one کر کے y کی value کو one کر دینا ہے اس کے بعد post fix form میں ہمارے پاس y کے بعد minus minus کا sign یا decrement operator آئے گا اور اس کا کام بھی کیا ہے کہ اس نے value کو by one decrease کر دینا ہے اگر value 3 ہے تو وہ اسے minus one کر کے 2 بنا دے گا اسی طرح جو بھی value ہے اس میں سے one کو minus کر دے گا اور next ہمارے پاس again وہی difference آئے گا prefix اور post fix decrement میں کہ جب ہم انہیں independently use کریں گے a plus minus minus یا minus minus a کریں گے تو دونوں کا answer same ہوگا لیکن جب آپ اسے assignment statement کے ساتھ use کریں گے تو پھر ان کے answer a equals to minus b b اور a equals to b minus minus دونوں کا answer different آئے گا کیونکہ یہ prefix ہے پہلے decrease کرے گا اس کے بعد value assign کرے گا اور یہ post fix ہے تو پہلے value assign کرے گا اور اس کے بعد اس کو decrease کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ان کی working بھی explain کی ہے آپ اس topic کو detail میں پڑھ لیں گے اب increment اور decrement operator by default 1 کے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم 2 یا 3 کو decrease کرنا چاہتے ہیں جیسے میں چاہتی ہوں کہ جب میں y minus minus لکھتی ہوں تو y میں سے 1 minus ہو رہا ہے تو میں جاتی ہوں جب یہاں پہ میں لکھوں تو 3 minus ہو تو ہم اس کو set کر سکتے ہیں y minus 3 جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس میں سے 3 کو minus کرے گا ہر equation میں سے اسی طرح آپ increment اور decrement کی جو values ہیں ان کو increase یا decrease کر سکتے ہیں by default 1 وہ minus کرتا ہے لیکن ہم خود سے بھی کوئی value set اس میں کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اتنی values کو minus کر دے گا جو ہم نے اسے بتائی ہوں گی اس کے بعد آپ کے پاس چلی نیکسٹ ہمارے پاس ہے operator precedence یہ آپ لوگ کا homework ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ آپ لوگوں نے maths میں بھی پڑھا ہویا یا پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ operators کو جب ہم solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے کونسا operator solve ہوگا اس کے بعد کونسا ہوگا اس کو ہم یہ بھی کہہ different types of operator in an expressions are evaluated جس order میں آپ انہیں evaluate کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے جیسے brackets ہیں plus ہے minus ہے multiplication ہے تو پہلے کونسا solve ہوگا اس کو آپ operator precedence کہتے ہیں یا ہم اس کو حرارکی بھی کہتے ہیں operators کی کہ سب سے high value کس کی ہے اس کے بعد کس کی ہے تو یہ آپ نے حرارکی اور یہ sequence سارا read out کرنا ہے اس میں کوئی confusion ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں گے اور یہ example بھی آپ نے solve کرنی ہے as a homework یہ example آپ نے solve کرنی ہے اسے سمجھنا ہے اگر کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں گے آقاہ Qi مجھے پورے докھر کرری کنtem آپ سے پوچھ لیں